اوتر پردیس کے جنپت جونپور سے بڑی خبار اوتر پردیس کے جنپت جونپور کے نمڈیاں تھانا سے بڑی خبار آ رہی ہے نمڈیاں تھانا پر ہتیا کے معاملے میں پوستاج کے لیے آئے یوک کو چھوڑانے پیتا کی سندگ پرتیتیوں موت ہو جانے اس کے اکار پجنوں نے تھانے میں سوکھ رکھ کر کیا بڑی روت پردرسن پورا معاملہ گیارم آج کو بد ہوئی جیلے سے سیدوپور گاؤں میں ایک براد آئی تھی جس میں ارکیسٹر کے دوران انیس حرو نام کا یوک مارک پیٹ میں گھائل ہو گیا تھا جس کا علاج کے دوران اس کی مرت ہو گئی تھی اسی سلسلے میں پولیس نے ڈاکٹر نند لال پٹیل کے پتر سندگ پٹیل کو پوستاج کے لیے لائی تھی اور اسی سلسلے میں ڈاکٹر نند لال پٹیل تھانا بھی گئے تھے لیکن وہاں پر بولا گیا کہ جب تک پوستاج نہیں ہو جاتی ہے تب تک نہیں چھوڑا جائے گا اور وہ اپنے کلینک پر چلے گئے جہاں پتر درسیو نے بتایا کہ ان کی اپنی کلینک پر ہی مرت ہو گئی آئیے دیکھتے ہیں پورا ریپورٹ کیا ماملہ تھا آپ لوگ بھاری سنکھیا میں مہیل آئے اور پورو سے یہاں پر نیونیا تھانے میں اپستی کیا ماملہ ہے پورا یہ ماملہ ہے ہمارے لڑکا کے پکڑ کے لیے ان سے بند کرے رہے ہیں ہمارے لڑکا کے پکڑ کے لیے ان سے بند کرے رہے ہیں آپ کے بیٹے کا کیا نام تھا جس کو پکڑ کے لیے ان سے بند کرے رہے ہیں سندیب میرا لڑکا کے نام سندیب سیوہب پکڑ کے سب دی آئے ہیں کہا تھا پوچھے نہ کریں لڑکا کے کھالی پوچھ جانس کریں کونوں بات نہیں ہوئے گا ہم نے کہہ چھوڑ دے ہمارے لڑکا چھوڑنا ہے سادہ ڈریس میں کہا رہا ہم دو جنے پولیس والے سادہ ڈریس میں ہمارے لڑکا کی باپ کے ساتھ مگا لہاں ہمارے لڑکا کے ہوا گیا کہاں ہارٹ ٹیک ہوا تھا لگدارپور ہمارے لڑکا کیا نام ہے جن کے میریتی ہوئی تھی انتا کیا نام ہے جن کو ہرٹ ٹیک آیا تھا ان کا کیا نام ہے میرے پاپا ہے کیا نام ہے ان کا جو ہم سادی میں گئے تھے سادی میں سے ہم لوگ آئے جو دوار پوجا لگ رہا تھا دوار پوجا کا مطلب ویڈیو بنا گیا مطلب اس میں سکے دارے میں تین چار لوگ کو گولا گولا بنایا تھے جو اگیارت تاریخ کو بھدوہی سے بارات آئی تھی اس معاملے میں آج آپ کے پریوار والوں کو کسی کو پکڑ کے لے کے گئے تھے پولیس جو گولا بنایا تھے اس میں میرا پوٹو نہیں تھا اور لے کے آئے یہاں پہ بند کیا تھے جو بھدوہی لڑکوں کو بلائے پہچانے کے لئے پہچانے تو مطلب ہم کو پہچانے بول دیا کہ لڑکا نہیں تھا پر بھی ہم کو یہاں بیٹھایا تھے مارے تھے اس کے بعد جب پاپا جب اتفار ہو گئے تو اس کے بعد پھر کون مارا تھا آپ کو بیجے ساستری بیجے ساستری اچھا پولیس سوال نے اس کے بعد پھر ہم کو جب پاپا اتفار ہو گئے تب چھوڑے ہیں اس کے پہلے نہیں چھوڑے جب وہ مطلب پہچان نہیں پا تو چھوڑ دینا چاہیے ہم کو جی کیوں مطلب بیٹھایا تھے اب آپ ساستان پر ساستان سے کیا امید رکھتے ہیں اور کیا آپ کو کیسا نہیں آئے چاہیے ہم کو نردو ساست کریے جب ہم کچھ کیے نہیں نہیں ہے تو جی حالتو کا آم کو بھسا ہے پاپا میرے چلے جے پتا اللہ کی دیں گے آپ کا سوبنام کیا ہے سندھی پٹیل جی اوکے دینے والد ہاں پر ایک انیل پٹیل جی کی تکھت برتیو گھر پہ ہو گئے تکھا کرتے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک سوٹ کی ڈیٹ ہو گئی ان کے پریوار کی ہی ایک لڑکے کو ایک کھٹنا ہوئی تھی ابھی کچھ دن پہلے جس میں برات آئی تھی اس میں مارکٹ کے دورہ نیتوکتی کو چھوٹے آئے تھی جس میں اس کی بھدو ہی مٹیت ہو گئی تھی اس گھٹنا کا یہاں پر تھانہ نیوڑیا میں عبیوک پنجید کیت ہوا ہے اسی میں کچھ اس میں انپوٹ اور کچھ ساکشوں اور کچھ بیانوں کے اور پریڑیت پریوار کے جو شیٹمنٹ تھے اس کے ادھار پہ کچھ لوگوں کو پوشتاش کے لیے بھولانے کی کاریوہی چل رہی تھی اور پوشتاش چل رہی تھی ان کے پریوار کا بھی ایک لڑکے کو پوشتاش کے لیے بھولائے گیا تھا جس کو پوشتاش کر کے چھوڑ دیا گیا تھا اور یہ بات سامنے آئی کہ اسی وجہ سے سدوے سے یا اس اس کو ایموشنل ہی انہوں نے لے لیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک سے ایسا بتایا جا رہا ہے حالانکہ وہ پہلے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی وہ ایجنڈ تھے اور کچھ سواس سمندھی بریشانیاں تھیں لیکن گھر پر ہی جو ہے وہ کنھی گارڑوں سے کسی ہیلتھ ریجن سے ان کی جیسا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ہارٹ اٹیک سڈیت ہوئی ہے ابھی تو مرتو کا کارڑ پوشت مارٹم سے گیا تھا اسی بات سے تیجیت ہو کر کے کچھ لوگ یہاں پر ان کی بارڈی کو لے کے آئے تھے لیکن ان کو جب سارے فیکٹس بتائے گئے سمجھائے گئے انہوں نے سوکار کیا کہ یہ نئی ٹھیک ہے جانچ میں جو بھی دوشی ہوگا اسے خلاب کاروائی ہوگی کسی انگر دوش کے پر تکاروائی نہیں سر کل جس بیہکتی کو پکڑا گیا تھا جس لڑکے کو پریوار والوں کا آروف ہے کہ اس کو تھانے میں بند کر کے پارا پیٹا بھی گیا تھا اب ان کی ساری باتوں کو سن لیا گیا ہے اور سب ہی بندوں کی گہرائی سے ہم لوگ شانبین کریں گے اور جو سہی تتھی ہوگا اس پر کاروائی کریں گے دنگا